جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ سب جہاں بھی ہوں حریت سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے دن کا آغاز بچے سکول چلے گے میرے ہس بینڈ نے گھر سے کام کرنا تھا تو اس لیے تھوڑا سا لیٹ اٹھے اور ابھی میں بنانے لگی ہوں ان کے لیے ناشتہ یہ یہاں پہ بہت زیادہ کھائے جانے والے فیش کیکس ہیں ہم انہیں فیش کے کھاکر بولتے ہیں یہ نارویجن کلچر میں اتنے ہی فیمس ہیں جتنے کہ ہمارے ہاں شامی کباب مشہور ہیں اس کی ریسپی کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھی فیش کو بہت زیادہ بریک پیس لیا جاتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ملک ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں آلوں کا آٹا اور تھوڑی سی سبزیاں مکس کر کے تو جیسے ہم اپنے کباب وغیرہ فرائی کرتے ہیں اسی طرح سے ان کو فرائی کر لیا جاتا ہے یہ اسی طرح سے بنے بنائے فرائی پیکنگ میں ملتے ہیں کئی لوگ تو انہیں فرائی کرنے کے بغیر ہی مایکرو میں گرم کر کے کھا لیتے ہیں لیکن مجھے اس طرح سے تسلی نہیں ہوتی میں تو انہیں کارٹ کے درمیان سے آدھے کر لیتی ہوں پھر فرائی پین کے اندر کچھ ڈراب سوئل کے ڈال کے تو تھوڑا سے فرائی کرتی ہوں میں ہوت تو کھاتی نہیں کیونکہ ان کی اتنی زیادہ سمیل ہوتی ہے بچے اور میرے ہسپنٹ کھاتے ہیں تو پھر میں انہیں بنا دیتی ہوں اس طرح کرنے سے مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ تھوڑے اچھی طرح سے پاک گئے ہیں ان کے اندر کوئی مسالہ وغیرہ ایڈ نہیں ہوتا شاید بہت تھوڑا سا نمک ہوتا ہو میں نے کبھی تیسٹ تو نہیں کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت تھوڑا سا نمک ضرور ہوتا ہوگا اسے تھوڑا سا ٹیسٹ بہتر ہو جاتا ہے یہ فیش کیک تو پھر بھی تھوڑے سے فرائی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ بہت سے لوگ بلکل کچھی مچھلی بھی کھاتے ہیں ہم لوگ تو مچھلی بنانے کے لیے پیاز لسن لیمن جوائن اور ساتھ میں تھوڑا بہت دنیا استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی حشبو ختم ہو جائے لیکن ان لوگوں کے کھانے نمک مرس کے بغیر بلکل ہی فیکے سے ہوتی ہیں اور وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ فیش کھانے سے پہلے بھی میری کافی جان جاتی تھی لیکن جب سے میں ناروی میں آئی ہوں میں نے کبھی کباری فیش کو کھایا ہے یہاں پہ فیش کی نسلیں بلکل مختلف ہیں پاکستان جیسی فیش یہاں پہ نہیں ملتی کچھ ایک دو وائٹ فیش ہیں جو میں مجبوری کے تحت کبھی کبار کھا لیتی ہوں لیکن ان کا بھی ٹیسٹ پاکستان جیسا نہیں ہوتا یہاں پہ پینک کلر کی فیش جسے سیلمن بولا جاتا ہے ہم اسے لکس بولتے ہیں تو یہاں پہ وہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے ناروی اس فیش کو پوری دنیا میں ایک سپورٹ کرتا ہے اور اس سے بہت زیادہ کمائی کی جاتی ہے جی تو یہاں پہ کرنے لگی ہوں میں اپنی نئی مشین کی بسم اللہ اور میں وہی کیک بنانے لگی ہوں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کیک کو ہم یہاں پہ فاولوہ بولتے ہیں اس کی جو بیس بنے گی اس کے اندر انڈے کی صرف سفیدیاں استعمال ہوں گی یہاں پہ مشین کا یہ بیٹر استعمال کر کے ان سفیدیوں کو اچھی طرح سے ہائی سپیڈ پہ بیٹ کرنا ہے صرف تین چار منٹ بیٹ کرنے کے بعد ہی اس کی بہت اچھی سی جاگ بن جاتی ہے کیک کی یہ بیس بنانے کے لیے میں نے میڈیم سائز کے چھے انڈو کی صفیدیاں لیں تھی اور اس کے اندر چار ڈیسی لیٹر میں شوگر ایڈ کروں گی شوگر ایڈ کرنے ٹائم سپیڈ کو تھوڑا سا سلو کر لینا ہے نہیں تو چینی بہت زیادہ اڑ کے باہر آتی ہے صفیدیوں کی جاگ بننے کے ساتھ ساتھ ہم ساتھ میں چینی ایڈ کرتے جائیں گے دونوں چیزوں کو اتنا بیٹ کرنے کے یہ دونوں یک جان ہو جائیں اب سپیکچولر کی مدد سے سائیڈو کو صاف کر لینا ہے تاکہ سائیڈو پہ جو چینی وغیرہ وہ بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہاں پہ اس کو میں نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ بیٹ کیا ہے اور بیٹ بھی سے ہائی سپیڈ کے اوپر کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے جاگ بن جائے اب ان کے اندر میں ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون ونیلہ شوگر وہ ہشبو کے لیے ہے اور ساتھ میں دو ٹی سپون کارن سٹارچ کے ایڈ کر دینے ہیں کارن سٹارچ اس کو تھوڑا سا کرسپ کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے اور اس میں شائننگ لانے کے لیے دو ٹی سپون میں وائٹ وینیگر ایڈ کروں گی ابھی آپ دیکھیں گے تو واضح نظر آئے گا کہ اس میں شائننگ آنی شروع ہو گئی ہے یہ کیک مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے اس کو آپ میں سے جو جو بناتا ہے انہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ کتنا زیادہ پیارا لگتا ہے لیکن جنہوں نے نہیں بنایا وہ بھی یقینا دے کے ضرور ٹائی کریں گے اس کی بیس کیونکہ وائٹ کلر کی ہوتی ہے جو کریم یوز ہوتی ہے وہ بھی وائٹ وائٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر جب کلر فل فروٹ ڈالتے ہیں تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ سے اس کو یہاں پہ جتنا بھی پھینٹیں گے یہ اتنا ہی زیادہ اچھا بنے گا الحمدللہ یہاں پہ میرا کام حتم ہو گیا ہے ابھی یہ اپنی اگزیکٹ کنڈیشن میں آ گیا تو اس کو اب میں نکال لوں گی اس کے پرفیکٹ بننے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو ہم اس طرح سے جاڑتے ہیں تو یہ ساتھ سے اترتا نہیں کافی ٹائم لگاتا ہے مشکل سے اترتا ہے جس سے اس نے یہ ٹرائی نہیں کیا ہوا وہ میرے کہنے پہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو جو بھی کھائے گا آپ کی طریفے کیے بینا نہیں رہے گا یہ دیکھیں کہ یہ ایک ٹھک قسم کی جاگ بان چکی ہے ابھی اوون کو پری ہیٹ کرنے کے لیے اس کو میں نے ٹو ہنڈرڈ ڈگری کے اوپر آن کر دیا ابھی جتنی دیر میں اوون گرم ہوتا ہے میں نے ٹرے کے اوپر بٹر پیپر ڈال دیا اس کی بیس کو کسی بھی شکل سے بنایا جا سکتا ہے چاہے تو چکور بنا لے چاہے تو ایسے ہارڈ ٹائپ کی شکل بنا لے میں اس کو رونٹ بنا رہی ہوں اب اس فوم کو اس طرح سے پھیلانا ہے کہ سائی ڈوسیج تھوڑا تھوڑا سا اونچا ہو اور درمیان سے تھوڑا سا ڈیپ رہے کیونکہ یہ جب پک جائے گی تو پھر اس کے اندر ہم نے کریم ایڈ کرنی ہے اگر یہ درمیان سے اونچا رکھے تو پھر کریم زیادہ باہر گرتی ہے اس لیے تھوڑا سا ڈیپ ہو تو زیادہ اچھا رہتے ہیں اس کے کنارے جب بونچے ہوں گے تو پھر کریم ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی سی سپورٹ مل جاتی ہے وہ اندر ہی رہتی ہے اس کے اوپر چونکہ فروٹس بھی ڈالتی ہیں تو کریم اور فروٹس کو ملا کے اس کا تھوڑا سا وزن ہو جاتا ہے اس لیے کریم باہر گرنا شروع ہو جاتی ہے اگر یہ اندر سے ڈیپ ہوگا تو پھر ایسے تھوڑی پیکنگ سی رہتی ہے اس کی اس کی یہ وائٹ بیس بزار سے بھی بنی ہوئی ملتی ہے لیکن مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کے اندر ایسے جب کھائیں تو دانتوں کے نیچے چینی سے آتی ہے وہ بہت عجیب سا ٹیسٹ دیتی ہے اوون یہاں پہ گرم ہو چونکہ اس کو میں نے 200 پہ کھولا تھا اب اس کا ٹیمپریچر 100 دگری کر دینا ٹیمپریچر پہلے ہائی اور پھر لو کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ اس کے اندر جائے گی تو ایک دم سے تھوڑی سی پھولے گی پھر چونکہ ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہوگا تو یہ اس کا بیس بہت اچھے سے بیک ہوگا جلے گا بھی نہیں اب اس کو پورا سوہ گھنٹے کا ٹائم دینا یعنی ایک گھنٹہ اور پندرہ منٹ میں نے لگائے ہیں 100 دگری سینٹی گریڈ کے اوپر یہ پکتا رہے گا اب یہ تقریباً آدھا گھنٹہ پک چکے اور پونہ گھنٹہ اس کا بھی باقی ہے الحمدلل اللہ پاکہ شکر ہے کہ جس طرح کا مجھے چاہیے تھا بلکل اسی طرح سے بیک ہو رہے ہیں اب اس کے اوپر ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تقریباً تیرہ منٹ باقی رہے گئے جب یہ بھی ٹائم پورا ہو گیا تو یہ دیکھیں کہ ماشاء اللہ سے الحمدللہ پرفیکٹ کی بیس تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم نے ایک دم سے باہر نہیں نکالنا تھوڑی دیر کے لیے اوون کا دروازہ کھول کے تو اس کو اندر ہی پڑا رہنے دیں گے تقریباً بیس منٹ یہ گرم اوون کے اندر رہے گا تو یہ اور زیادہ اچھا بیک ہو جائے گا جب اوون کے اندر رکھے ہوئے اس کو پندرہ بیس منٹ گھوزر چکے تھے تو پھر میں نے اس کو باہر نکال لیا یہ بہت ہی تھوڑے ٹائم کے اندر بہت جلد تھنڈی ہو جاتی ہے ماشاء اللہ سے مجھے دیکھیں اتنی زیادہ ہوشی ہو رہی تھی کہ کافی اچھی بن گئی ہے اس کو بنا کے کافی عرصے تک کے لیے سٹور کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اوپر سے بہت ہی کرسپی سی بنی ہے اور اندر سے بلکل سافٹ ہوگی اگر یہ بنا کے اقدام نہ بھی استعمال کرنی ہو تو کسی بھی پلاسٹیک کے شاپر میں ڈال کے اوپر سے اچھی طرح سے گرہ لگا دیں تو کافی دنوں کے بعد بھی استعمال کی جا سکتی ہے اب اس کو ڈیکوریٹ کروں گی میں کلر فل فروٹس کے ساتھ جو مجھے سارے فروٹس پسند ہیں اس کی کریم بنانے کے لیے ایک میں نے ونیلہ کریم کا پیکٹ لیا جو پانچ سو گرام کا ہے اور ایک ڈیبا لیا ہے ہیوی کریم کا جو تین ڈیسلیٹر ہے ونیلہ کریم تو جیسی بنی بنائی ہے ہم اسی طرح سے استعمال کریں گے لیکن اس ہیوی کریم کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے تو پھر اس کی کریم بنا لوں گی کریم کو جب بیٹ کرنا ہو تو اس کی یہ جو ملائیس یہ یہ بہت زیادہ تھنڈی ہونی چاہیے جتنی تھنڈی ہوگی اتنی ہی زیادہ اچھی کریم بنتی ہے اس کو بھی میں تین سے چار منٹ کے لیے ہائی سپیڈ کے اوپر بیٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر ڈکن میں نے اس لیے نہیں نگایا کہ تاکہ آپ لوگوں کو نظر آتا رہے ہائی سپیڈ کے اوپر تقریباً سات سے آٹھ منٹ لگیں گے اور یہ کریم بن کے تیار ہو جائے گی تھوڑی ہی دیر میں آہستہ آہستہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنی جلدی سے ماشاءاللہ سے بن گئی ہے اس کنڈیشن میں آ جائے گی تو یہ پرفیکٹ ہماری کریم تیار ہو چکی ہے اب مشین کا بول میں نے اتار لیا ہے جو میرے پاس ونیلہ کریم تھی اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میرے بیٹے کو یہ کریم کافی زیادہ پسند ہے تو اس لیے میں ساری ڈال رہی ہوں آپ اگر جائیں تو تھوڑی کم بھی ڈال سکتے ہیں 3 سے 400 گرام بھی یہ کریم ہو تو کافی اچھی رہتی ہے ونیلہ کریم اور ہیوی کریم کو اچھی طرح سے مکس کر کے اب میں کیک کے اوپر ڈال دوں گی اب کیک کے اوپر تھوڑا سا پھلا لینا ہے آج میں نے اپنے شام کے لیے کوئی ڈینر نہیں بنایا کیک بنانا تھا اس کو کافی ٹائم لگ جانا تھا تو اس لیے جو کل کا کھانا پڑا ہوا تھا ہم نے وہی کھانا ہے آج بھی یہ کیک بننے میں تھوڑا سا ٹائم تو ضرور لیتا ہے لیکن دیکھنے میں اتنا زیادہ ماشاءاللہ سے اچھا لگتا ہے دل کرتا ہے ایک دم سے سارا کھا جائیں کریم یہاں پہ میں نے تقریبا ساری ڈال دیا بہت تھوڑی سی بچائی تھی کیونکہ بہت زیادہ ہو جانی تھی اور اب یہ سارے فروٹس میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں اس کے اوپر ویسے تو کوئی سے بھی فروٹس ڈالے جا سکتے ہیں لیکن مجھے یہ پساند ہے یہاں پہ یہ تقریبا اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے اس لئے میں اسی انداز سے بنا رہی ہوں جس طرح کی اس کی لکھ ہوتی ہے اور جو اپنی طرف سے میں کھا رہی ہوں تھوڑا سا ایکسٹا وہ ہے یہ پاکستانی مینگو آج کا لائے ہوئے تھے تو اس لئے میں نے یہ بھی ڈال دیئے یہ اور بھی زیادہ خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں یہ جو سارے بیریز ہیں یہاں پہ صرف کریم کے ساتھ بھی بہت زیادہ شوک سے کھائے جاتے ہیں وہ بھی میں کسی نے بناؤں گی تو آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے بنتے ہیں بلکل سمپل جو کریم ہے وہ لے کے تو بیریز کو اچھی طرح سے واش کر کے اس کے اوپر تھوڑی سی پورڈر شگر ڈال کے تو کریم کے ساتھ لگا لگا کے کھاتے ہیں کافی زیادہ اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں میں جب بناتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر ایک پہاڑ سا فروٹ کا ہو لیکن اتنے زیادہ بھی نہیں ڈالنے چاہیے وہ جو نیچے کریم ہے وہ پھر کافی زیادہ بیٹھ جاتی ہے سائیڈو سے گرنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے میں اتنے ہی ڈال رہی ہوں جتنا کہ اس کا بیلنس رہ جائے اور یہاں پہ ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے پورڈر شگر کو اوپر تھوڑا سا چھڑک دی ہے اور الحمدللہ اس کو کٹ کرنے لگی میں بسم اللہ پڑھ کے اپنی تمام سسٹرز کے لئے جو مجھے اتنے ہی میتھے میتھے سویٹ سویٹس کمنٹس کرتی ہیں میری حوصلہ فزائی کرتی ہیں بہت زیادہ پیار دیتی ہیں اس کیک کو ویسے تو کسی بھی موقع کے اوپر بنایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ میں اس لئے کاٹ رہی ہوں کہ یہ ہماری ہیپی فرینڈشپ کا کیک ہے یہ میری تمام سویٹ سویٹس سسٹرز کے لئے سویٹسا کیک اس کو میں اپنے تمام پیار کرنے والوں کی طرف مو کر کے کھا رہی ہوں اس ٹائم پہ ان سب چاہنے والوں کے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو مجھے اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں اور ابھی آگیا اجازت کا ٹائم